اب آئیے سورہ المعیدہ 5 آیت 68 قُلْ يَا عَلَى الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيِّنْ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَى وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَعَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہہ دے اے اے اہل کتاب تم ہرگز کسی شئے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور یعنی قانور اور انجیل خوش ربی کو قائم کرو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو تغیانی ناہق کرختگی بیرہمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے پس تو کافروں کی قوم پر مایوس نہ ہو اچھا قل یا حل کتاب کہہ دو اہل کتاب سے اہل کتاب کون ہے یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل کہو یا حل کتاب یہ اہل کتاب ایک ہے بائیویل کو ماننے والے ایک اس کتاب کے ماننے والے ہیں یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کتاب کا اہل کون ہے اس کا بتائیے کتاب کا اہل کون ہے آپ کو جو میں باتیں اٹھا اٹھا کے دکھانے کا مقصد ہے کوئی شو بازی نہیں کر رہا ہمارے مارشے میں اس کو اہل کتاب کہہ رہا ہے اس کے پڑھنے والے بائیویل کے پڑھنے والے اہل کتاب ہیں اس کتاب کے اہل اللہ اس کتاب کو اہل کہہ رہا ہے اس کتاب کے اہل کون ہیں جوز اس کتاب کے اہل کرشنز ہیں اس کتاب کے اہل ہم ہیں ہم سے کہہ رہا ہے اہل کتاب اے اہل کتاب تم ہرگز کسی شئے پر نہیں ہو حتی تقیم التورات والانجیل یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اندازہ کریں آپ یعنی آپ نماز جیسے قائم کرتے ہیں یہ کیوں نماز قائم کر رہا ہے کیونکہ یہ قانون ہے تورات ہے تو آپ نے تورات قائم کی سلاح قائم کیا روزے رکھے تورات قائم کی زکاة دی تورات قائم کی وہ کہتا ہے تم کسی شئے پر نہیں ہو حتی تقیم التورات والانجیل یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو تو اگر کوئی میں احکام اللہ کا عمل کرتا ہوں وہ میں تورات کو قائم کرتا ہوں کتاب کی ماں کو یہودیوں کتاب کی بات نہیں ہو لیے اللہ کے قانون کو میں اگر اسٹیبلش کروں گا تو میں تورات کو قائم کروں تو اگر آپ قائم کر رہے ہیں تو آپ بولیں اس کو سرمن کریں واز کریں تو انجیل کو بھی آپ قائم کریں گے تو یہاں سے دونوں لکھیں حتی تقیم التورات والانجیل تو یہ اہل کتاب اس کتاب کے جو اہل ہیں اس کتاب جن کے پاس ہے اللہ ہی کتاب جو اس کے اہل ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے لَسْتُمَا لَا شَئِينَ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَة والانجیل یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات قانون کو اور انجیل جو احکام والی آیت ہے خوشخبری اس کو بھی قائم کرو اور قائم کرو وَمَا أُنزِلَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور جو تمہاری طرح نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کو بھی قائم کرو یہ سب اللہ نے کس سے کہا کتاب کے اہل سال ہوگا اس بات کو بتاتے ہوئے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہوئے ہنڈر پرسن بتا رہا ہوں اس کا دوسرا ریاکشن نیچے لکھا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور ضرور زیادتی کر دیتی ہے قصص سے لوگوں میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف تیری رب کی طرف سے تغیانی میں اور کفر میں یعنی سننے کے بعد لوگ قائم نہیں کر رہے وہ تغیانی میں اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں اور غصہ آتا ان کو تغیانی آتی ہے غصہ غلط بیان کر رہا ہے کافر ہے محمد شیخ یہاں تو میں بھی مروں گا تم بھی مروں گے تم بھی قیمت میں اللہ کے پاس پہنچے ہو میں بھی پہنچوں گا پتہ چل جائے گا کون سچ پہ تا کون حق تا اللہ کہتا ہے یہ نبیوں کو اور جو انسان سے بیان کرتا ہے اس کو بھی قتل کرتے آ رہے ہیں قتل ہونے کے لئے آئے ہیں ہم لوگ تم تو قتل کرنے کے لئے آئے ہیں وہ شیطان کے تابدار تو یہاں لکھا ہے وَلَا يَزِيدًا لَا كَسِيرًا مِّنْهُمْ اور اکثر سے ضرور بڑھا دیئے قصر سے لوگوں کو مَا اُنزِلَهِ الْقَا مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا تُغْيانی میں سرکشی میں لوگ بڑھ جاتے ہیں کفر کے اندر بڑھ جاتے ہیں کسی طرح اس کو برواد کر دو فَلَا تَعْسَلَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تُو مَایُوسْ نَوْ ان کافر لوگوں کے اوپر تُو مَایُوسْ نَوْ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام کو بتا دیا کہ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تُو مَایُوسْ مَتْو